موسیقی آپ کی ماں آپ کے لئے کتنی خاص ہے اور آپ کے جیون میں وہ کتنا اہمیت رکھتی ہے یہ بتانے اور جتانے کی تمام کوششیں آپ ضرور کرتے ہوں گے اور ہر سال مدرز ڈے پر ترہ ترہ کے گفٹ بھی آپ اپنی ماں کو ضرور دیتے ہوں گے تو اس سال بھی مدرز ڈے کے لئے آپ نے کچھ خاص پلاننگ ضرور کی ہوگی اپنی ماں کو گفٹ دینے کے کئی آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں گے کچھ لوگ کسمیٹکز دینا چاہتے ہوں گے ساڑھی پرس جیولری تمام گفٹ آپ کے ذہن میں ضرور ہوں گے پر ہم منی گرو میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے گفٹ جو مدرز کے لئے بنے ہیں خاص طور پر مدرز ڈے کے لئے کیوں نہ آپ اس مدرز ڈے اپنی ماں کو کچھ ایسا دیں جو کی پوری زندگی ان کے کام آئے کیسا گفٹ زیادہ بہتر نہیں ہوگا جو آپ کی ماں کو آرثک روپ سے مضبوط بنائے ہم بات کر رہے ہیں فائنانچل گفٹ آئیٹمز کی جو آپ کی ماں کے اچھے اور برے دونوں وقت میں کام آئے گا تو ایسے کونسے گفٹ ہے جو عمر بھر آپ اپنی ماں کو دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک ذریعہ ہے ان کو تھانکس کہنے کا ہمارے ساتھ آج اس اپیسوڈ میں شامل ہیں فیروز عزیز آنند راتھی پرائیوٹ ویلتھ مینجمنٹ کے فیروز آپ کا بہت سواگت ہے اور ہم سب کی زندگی میں ماں کا ایک الگ ہی ستھان ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا اپنی ماں کو کچھ الگ گفٹ کرنے کا اور وہ کیا رہا ہوگا دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ ماں کا جو ایموشنل بانڈ ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں ان کا کانٹریبیوشن ہوتا ہے سگنفیکنٹلی زیادہ ہوتا ہے اور ہم جتنا بھی ہم ان کو تینک کر سکیں وہ کم ہی ہوگا اب افکورس ایک ذریعہ ہوتا ہے تاکہ ان کے فیوچر کے لئے اچھا ہو اب رہا سوال سپیسیفکلی کافی بار پرسنل فینینس میں آپ اپنے بچوں کو شامل کرتے ہیں ان کے ایڈیوکیشن کو شامل کرتے ہیں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں پیرنٹس کو ہم پرسنل فینینس کے گول سے ہم پیرنٹس کو محروم رکھتے ہیں یہ اچھی سٹریٹیجی نہیں ہے گفت کے طور پر تو میں نے تو ایک انلیمٹیڈ سپینڈنگ پیٹرن ایک کریڈٹ کارڈ میں نے اپنی ماں کو گفت کیا تھا دو سال پہلے تاکہ وہ اپنی سپینڈنگ کر سکیں اور کبھی بھی ان کو پیسے کی ضرورت ہو تو ان کو مانگ نہیں نہ پڑے اور ان کو یہ ہچکی چاہت نہ ملے وہ ہی میں نے کیا ہے اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں جس کو ایکسپلور کرنا چاہیے ایک سوچ کی شروعات کرنا تاکہ ایک سوچ کی شروعات کرنا تاکہ ایک سوچ کی شروعات کرنا سبسکونٹ مدرز ڈے آپ نے صحیح بولا ماں کے لیے ہماری اہمیت صرف مدرز ڈے تک سیمت نہیں ہے ہر دن ماں کے لیے ہماری زندگی میں بہدی خاص ہے چلی اس کو ایک ذریعہ ہی مان لیتے ہیں ایک پیرامیٹر مان لیتے ہیں کہ ہم ماں کے لیے کچھ سپیشل کرنا ہے تو کچھ ایسے فانانشل گفٹس کے بارے میں ہم ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اور بھی ذریعہ ہے جو کہ ہم ماں کو مدرز ڈے پر گفٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ایک میوشل فنڈ کے طریقے کی بات کریں تو ماں کے لیے میوشل فنڈ کا طوفہ کیسا رہے گا I think میوشل فنڈ کا طوفہ بہت اچھا رہتا ہے انہوں نے اپنی سمجھ اور اپنی نالج کو بڑھایا نہیں تو خود سے میوشل فنڈ انویسٹمنٹ وہ کر نہیں پائیں گی کیونکہ ان کی سمجھ نہیں ہوگی اگر میں نے ایک سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان میوشل فنڈ کی جو فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ ہزار روپے پانسو روپے دو ہزار روپے منتلی ڈال سکتے ہیں تاکہ جیسے سواتی جی آپ نے کہا کہ یہ مدرز ڈے کا فینومینا نہیں ہے کنٹینیوز فنومینا ہے تو میوشل فنڈ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ایک گفت دینے کا ماں کو اور اس میں آپ سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں منتلی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں depending on the affordability you have آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں as little as thousand روپیز a month اگر آپ کرتی ہیں تو ایک ماں کو security محسوس ہوتی ہے that goes a long way I think سواتی you've rightly pointed out میوشل فنڈ بہت اچھا گفت ہے ماں کے لئے میوشل فنڈ لیکن جیسے مجھے اپنی ماں کے لئے کوئی فنڈ خریدنا ہے مادرز ڈے پر کوئی توفہ لینا ہے کس طریقے کے فنڈ مجھے اپنی ماں کو دینے چاہیے یا ایسے کئی ایسے بچوں کے سوال ہوں گے اپنے ماں کے لئے کیسا میوشل فنڈ ایک ماں کے لئے بہترین ہے یا اس کے لئے بھی کچھ goals financial goals کی سخت ضرورت ہوتی ہے کچھ examples اگر آپ ہمیں دے پائیں تو بہترین ہوگا ہاں تو اگر آپ اپنی ماں کے لئے انویسٹ کر رہے ہیں ماں کے لئے انویسٹ کر رہے ہیں تو بہت important ہے کہ تو آپ equity اور debt دونوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر equity schemes اگر میں آپ کو recommend کروں تو ایک large cap scheme جو basically emotional marketing نہیں ہوتی ہے but generally ایک normal large cap scheme اگر اچھی stable scheme میں systematic investment plan کر کے اگر اس کو complement کیا جائے ایک debt scheme کے ساتھ تو یہ دو schemes آپ join کر سکتے ہیں اس کے لئے میں specific recommendation دے سکتا ہوں عادتیا برلا sun life equity scheme ایک اچھی scheme ہوگی equity category میں اور ایک debt category میں فرانکلن short term opportunities fund اگر یہ دو schemes اگر آپ systematic investment کریں 50-50% 1000,000 روپے اپنی ماں کے لئے اگر آپ کر پائیں اس سال سے نہیں تو اگلے سال سے یہ دو schemes آپ ضرور choose کر سکتے ہیں اب بہت ساری اور schemes ہیں بڑھائی تنگ اس میں آپ سیمت رہے to start with اور یہ ضرور کرنا چاہیے کہ mutual fund میں اگر جیسے میری example میں اگر میں دیکھوں تو کافی سارے میرے جو mutual fund investments ہیں اس میں میری mom کو میں نے mother کو میں نے nominee بنایا ہے تو کافی بار ہم اپنے spouse کو اپنی wife کو یا husband کو اور children کو nominee بناتے ہیں ایک mutual fund folio میں nominee آپ کے جو existing ہے اس میں ایک دو folioز میں mother کا nomination رکھنا ایک بہت ساری security کی ایک بھاونہ آتی ہے mom کے پرتی so she feels more secure so nominee ایک اچھا ذریعہ ہے اور SIP ایک اچھا ذریعہ ہے mutual fund کے لئے اور دو schemes جو بتائیں وہ بہترین ہوں گی ایک mom کی عارتک ستیتی اور security کو پرابت کرنے کے لئے برکل میں اگر کہوں personally تو میں نے نویش کے گر جو ہے اپنی ماں سے ہی سیکھے ہیں چھوٹی چھوٹی بچت کر کے کیسے future کے لئے بچائے جائے وہ اپنی ماں سے ہی سیکھا ہے اور اگر ہم بھی ان کی تھوڑی مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے بہت ہی اچھا ہے اور یہ ایک طریقہ ہے انہیں دھنیواد کہنے کا کچھ اور پہلوں پر چرچہ کریں گے ہم فیروز ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں live ترپورا سے راحل جی ہمارے ساتھ ہے راحل جی سواگت ہے آپ کا ہمارے شو میں بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں میرا کوئیشن ہے میرا ممی کا بات دے ہے سیگن سون تو ایک چلی میں ان کو بینہ باتائے میں ایک ایسے بھی شروع کر دیا موٹیلال، اوٹوال، موٹ فوکاس 35 فن میں ڈارک پرین میں ایک چلی وہ دو ہزار کر کے پرین ہے جو میں ان کو ڈارک کوئی میں باتاؤں گا تو ایک چلی میرا کوئیشن یہ ہے میں نے جو پانچ پک کیا ہے وہ کیا چاہی ہے ان کے لیے یہ ہے پرس قویشن اور سیگنڈ قویشن میرا بھی ایک خیف پن اس بیلو شپ میں جو کی میں وانتاوزن کر کے میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے میں نے یہ پانچ پک کیا ہے آلویڈی شروع بھی ہے میرا چل رہا ہے میرا یہ دو ہی قویشن ہے میرا مم پانچ پک سیئی ہے کیا اور میرے ممی کے لیے جو پن میں نے موٹیلال اوسبال فنڈ راہل لی بہت اچھی سوچ ہے کہ بردیز مادرز ڈی ایسا بہت اپنا پیار ظاہر کرنے کے لئے تو راہل لی میں آپ کو کنگریجولیٹ کروں گا اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی ایک انسپیریشن سے بنتی ہے آپ کا جو فنڈ ہے موٹیلال اوسبال فوکس 35 ایک اچھا سکیم ہے مارجنلی تھوڑا زیادہ رسکی ہے بہت 26 سٹاکس ہیں اس میں تھوڑا فوکس ہے بہت اچھا ہے جو فنڈ مینجمنٹ کی کیپیبلیٹی ہے موٹیلال اوسبال ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں آپ کی ماں کے لئے دیفنیٹلی ویلیو کریئٹ کرے گی بہت آپ جب یہ انویسمنٹ کرنے ہیں ان کو یہ ضرور کہیے گا کہ اس پیسے کو دو یا تین سال کے لئے منموم نویش رکھیں آپ سسٹیمیٹکلی انویسٹ کریں گے بہت ریڈیمشن کی جو کیپیبلیٹی ہے سگنیچر موم کی لگ سکتی ہے تو وہ ریڈیم نہ کریں ورنہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ ون ہے پوائنٹ ٹو راہل آپ کا جو ایس بی آئی بلو چپ فنڈ ہے وہ بھی اچھا سکیم ہے لاسٹ ون ٹو یرز میں اس کی پرفارمنس میں تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے سوہنی جو فنڈ مینجر ہیں وہ بہترین فنڈ مینجر ہیں انہوں نے تھوڑے سٹاکس ڈیفنسیو کھری دے تھے تو وہ اس میں بدلاؤ آ جائے گا تو اس میں بنے رہیں آپ کی ایس ای پی کو برقرار رکھیں تو کافی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو راہل ایس بی آئی بلو چپ میں بھی so both the schemes are good and the thought is amazing راہل یہ سرپرائز ہے آپ کی ماں کے لیے جنرم دن سے پہلے ہم یہ hope کریں گے یہ جو پٹیکلر اپیسوڈ ہے وہ نہ دیکھیں ویسے ہم چاہتے ہیں وہ منی گروہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں لیکن آپ کا سرپرائز کیونکہ سپوائل نہ ہو تو اچھا ہے کہ وہ فیلحال یہ نہ دیکھیں چلی اچھا ہے کچھ اور درشکوں سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن very quickly میں جرہ کچھ اور طریق financial gifts کی طرف جاؤں اس سے پہلے share میں اگر stock market made direct investment کتنا advisable سجھاو آپ کی طرف سے ہوگا for somebody جو کی experience نہیں ہے دوسرا اگر mother's day پر ماں کو ایسا توفہ دینا ہے تو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے یہ نہیں i think stocks جو ہے اگر ایک ماں آپ نے اپنی mother کو دیا بھی ان کو ان کی management کرنی پڑے گی اور management کے بغیر یہ direct equity کرنا ایک اچھا decision نہیں ہے for example as a broker ہم نے بہت analysis کی تو کافی سارے جو first time traders ہیں first time stock buyers ہیں وہ نقصان میں ہی بیچتے ہیں اپنے stocks کیونکہ ان میں جذبات آتے ہیں greed and fear کے تو میں تو strictly against recommend کروں گا mothers کو آپ direct equity کا stock نہ دیں بے شک father's day میں شاید آپ یہ consider بالکل کر سکتے ہیں mother's day میں نہیں کرنا چاہیے direct equity stock is not a good idea alright اور ایک جو چیز ہے جو کی ہر ایک عورت کو بہت پسند ہوتی ہے وہ ہے gold اور خاص طور پر اور خاص طور پر کئی جو mother's day ہیں یا کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جیسے birthray ہو گیا یا anniversary پر عورتوں کو اگر gold دیا جائیں یا جولری دیا جائیں انہیں بہت پسند آتا ہے تو اس mother's day پر اگر gold کی جگہ investment point of view سے سونے کو نیویش کرنے کے طریقے اگر جاننا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں I think Swati being a lady آپ ان کی بھاوناوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں absolutely کہ gold کے پرتی Indian women کا Indian women کا بڑا رجھان ہے بہت liking لیتے ہیں اسی لئے ہم انڈیا میں Indians نے کئی عرضوں سے ہم top consumer of gold رہے ہیں دنیا میں بات ہے کہ mothers کو gold کے طرف بہت پریم ہوگا تو gold physical gold کے بدلی government نے بہت اچھی gold scheme نکالی ہے اس کو کہتے ہیں sovereign gold bond یہ اس میں آپ ایک گرام gold بھی خرید کے آپ اپنی mother کو gift کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہیں tax efficiency ہے آپ کی mom کو آپ کی mother کو ایک minimum return بھی ملے گا سال در سال بھی آئے گی انکم بھی آئے گی ان کے لئے ان کو tax بھی نہیں لگے گا اگر وہ 8 سال تک hold کرتی ہیں تو definitely سواتی جیسے آپ نے کہا gold ایک بہت اچھا gift ہے but ایک دو گرام کے gold coin میں نویش کرنے کے لئے is not a good idea so sovereign gold bond ضرور interest کا بھی فائدہ ہوگا تو i think it's a very very good idea swati اور کتنا زیادہ رجحان ہے مطلب gold ETF میں بھی اگر نویش کرنا ہے یا gold bond میں کرنا ہے دونوں میں زیادہ جو ابھی چرچت ہے وہ کون سا ہے دیکھیں gold bond کی ایک disadvantage یہ ہے کہ وہ interim آتا ہے سپرل 20 تاریخ تک پچھلے مہینے یہ open تھا اب یہ open نہیں تو آپ کو آج خرید نہ ہو تو آپ نہیں خرید سکتے secondary market میں خرید سکتے ہیں تو ان دونوں کے 10000 روپیز گولڈ کا نویش کر کے اپنی ماں کے نام کر سکتے ہیں یہ اچھا ایڈیا ہوگا گولڈ فنڈ کر لیں اگر آپ کو 3000 5000 5000 10 1000 نہیں ڈالنے ہے تو گولڈ فنڈ میں 1000 روپے کی systematic investment plan کر کے اگر آپ اپنی ماں کو دیں گے تو اس پیسہ بڑھے گا آپ کی ماں کے لیے ایک اچھا ایوانی ہوگا کہ ان کے پاس پیسہ بڑھتا جائے گا کچھ گولڈ فنڈ آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو تو گولڈ فنڈ میں ایک SBI گولڈ فنڈ ہے جو اچھا فنڈ ہے اور گولڈ فنڈ میں آپ کوئی بھی ساپ سے آپ کوئی بھی گولڈ فنڈ لے سکتے ہیں اچھی ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی کا اور اپنے لئے چوائس کر سکتے کیونکہ وہ گولڈ کی پرائس کو ٹریک کرتا ہے دوسرے ایک ویڈی فنڈ میں شیئر کی خرید نہیں اور بیچ کرنا پڑتا فنڈ مینجر کو گولڈ فنڈ میں وہ زیادہ تر گولڈ کو ریپلی کیٹ کرتا ہے تو اینی گولڈ فنڈ شوڑ بی گوڈ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن اسے پہلے دلی ساکشی ہمارے ساتھ ہے ساکشی جی بہت سواگ ہے آپ کا شو میں بتائیے کیا سوال آپ کا سوال شو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں اور میں پہلی بارا جن سوال ہوئی ہوں کہ ماں کے لئے کچھ مانی سے ریلیٹرک بھی کیا جا سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ممی میری ہاؤز بائی ہے اور 60 ار ان کی ایش ہو چکی ہے ریٹائرمنٹ بلاننگ کی نہیں اپنے لئے تو میں کیا کچھ کر سکتی ہوں اس کے لئے سار سال کی تو وہ ہو ہی گئے ہیں تو ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے کوئی پینشن اس کیم لے سکو یا کوئی دوسری چیز وانڈرفول میں فیروز آپ سے یہی پوچھنا جا رہی تھی جسے پہلے ہمارے پاس کال آ گیا کی جو لیڈی سے اپنے لئے بہت سارے لکش تیہے کرتی ہیں بچوں کے لئے ہزبن کے لئے بچوں کی شادی کے لئے گھر کیسے سنبھال لیکن اپنا خیال تھوڑا کم ان کی ماں ساٹھ سال کے آلڈی ہو چکی ہیں اپنے بارے میں شاید کبھی سمائے نہیں ملا ہوگا ان کو زیادہ سوچنے کا لیکن ساٹھ سال کے ہزبھائی تو اف کورس ارننگ میمبر نہیں تھی تو اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے اوٹомاتکلی جو ایکسپنسز ہیں اس کو آپ کی بیٹی آپ شاکشی آپ کور سکتے ہیں کیونکہ ایکسپنسز بہت لارج نہیں ہوں گے بکوز شیز نور ارننگ میمبر تی گوڑ تی سیکنڈ آپ پینشن سکیمز کی جو آپ مینشن کر رہی تھی پینشن سکیمز نہ کریں کیونکہ اس میں ٹیکس انیفیشنز ہوتی ہے اور آپ بند جاتے ہوں اس میں اور بند جانا کبھی بھی انویسمنٹ کے لئے ہانی کارک ہی دیکھا گیا ہے کافی ساری پالیسیز ہم نے دو ہزار پینشن سکیمز انیلائز کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ میوچول فنڈ کے مقابلے ان کا پرفارمنس بہت خراب تھا پینشن سکیمز کے میں اگینسٹ ہوں اور آپ کو ریکممنٹ کروں گا شاکشی پینشن سکیمز نہ کریں آپ نارمل انویسمنٹ کریں ان کے لئے اور اگر ایک پانچ سال کی عبدی مانی جائے کہ اگلے پانچ سال بعد بھی اگر ان کو کوئی کیش فلو آ سکے تو ایک ڈیٹ سکیم اور ایک ایک سکیم لیں گی تو 65 کی ایج میں اٹلیسٹ ان کی جو اوپری خرچ کی جو پلاننگ کرنی ہے وہ آپ اپنے ریسپونس بیلیٹی مان کے تو 1000 2000 3000 3000 روپیز کا بھی اگر آپ investment کریں گے اگلے پانچ سال تک دو سکیم میں بتا سکتا ہوں آپ کو کو ٹھیک سیلیک فوکس این ڈ ایج ڈ ایج 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 پنشن پلان کے مقابلے آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے ایج مچورٹی آپ دیکھ رہے مری گرو مدر ڈ سپیشل ہمارے ساتھ آج ہیں فیروز عزیز آنند راتھی پرائیویٹ ویلت مینجمنٹ سے فیروز ہر ایک عمر کے پڑاؤ میں ہماری ماں ہماری صحت کا بہت خیال رگتے ہلکی سے خراب ہوتی نہیں کہ ماں کی چنت بڑھ جاتی ہے اور شاید بہت بزی لائف میں ہم یہ تو وہ کیا ہو سکتا ہے دیکھئے سواتھی اب بہت صحیح پوائنٹس مدوں پہ چچا کر رہی ہیں کافی بار ہم ہماری ہیلتھ کی جو دیکھ ریک مانے کی ہوتی ہے بہت زیادہ دیکھ ریک کی ہوتی ہے اب ہماری باری ہوتی ہے اب فنانشل اگر ہمیں اس کو ریسپروکیٹ کرنا ہے واپس کرنا ہے یہ فیور کو تو ہمیں ان کے لئے ہیلتھ انشورنس لینا بہت ضروری ہے جیسے عمر بڑھتی ہے کامپلیکیشنز باڈی میں بڑھتی ہیں تو ہیلتھ انشورنس اچھا میڈیکل کیر ملنا اس کے لئے ہیلتھ انشورنس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے تاکہ وہ بے فکر رہے اور ان کی جو بھی ہیلتھ کی ایشیوز آئیں آگے چل کے تو اس کے لئے ہم بہترین ٹریپمنٹ دے پائیں اور ان کی ہیلتھ کو ریسٹور کر پائیں تو ہیلتھ انشورنس اس میں آپ تین چیزیں کر سکتے ہیں ایک آپ انڈیویجول ہیلتھ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ ایک فیملی فلوٹر لیں فیملی فلوٹر وہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے فیملی کے سدسے ہیں وہ سب کو کور کرتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کو آپ کے پیرنس کو فیملی فلوٹر میں اپنی ماں کا نام شامل کرنا ایک اچھی رن نیتی ہوگی اگر وہ کر پائیں گریٹ تیسرا اپنے کوپریٹ کے ساتھ جو کوپریٹ اگر آپ سیلری ایمپلوئی ہیں تو کافی بار یہ ہوتا ہے کہ کوپریٹ آپ کو ایک ہیلتھ انشورنس دیتا ہے اس میں آپ اپنے کوپریٹ سے بات کر کے اپنے ایمپلوئیر سے بات کر کے اپنی ماں کا نام شامل اگر اس مادر سٹے پہ آپ نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں رکھ اور اگلے مادر سٹے پہ بلکل کیجئے اگلے مادر سٹے پہ خاص ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ان کو آج سے شروع کیجئے اگر ماں سینئر سٹیزن ہیں تو فیملی فلوٹر میں سینئر سٹیزن ماباپ کو شامل کرنا ایڈوائز بل آپ مانتے ہیں یا پھر ایک الگ سے پلان لینا بہتر ہوگا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ سے سکیم لیں گے تو کافی ساری جو ailments ہیں جو آج کی ڈیٹیکٹڈ بیماریاں ہیں چھوٹی موٹی وہ کور نہیں ہوں گی دو سال تک تین سال تک تو فیملی فلوٹر ایک اچھا ذریعہ ہے وہ بھی جو دائیگنوز پرابلمز ہیں وہ بھی کور کر لے گا فیملی فلوٹر کیونکہ وہ سب تین چار پانچ سدسیہ جو فیملی کے ہیں وہ پورو کور کرتا ہے اگر ایک انڈویجول ایلمنٹس ہیں اس کو کور نہ کرے تو جیسے کافی بار یہ ہوتا ہے جیسے ماں کی ایج بڑھتی ہے ان کے نی میں پرابلم آتا ہے تو وہ نی ریپلیسمنٹ کو کور نہیں کرے شاید ایک ادھارن کے طور پر بتا رہا ہوں تو اگر وہ نہیں کرتا ہے تو انشورنس کور ان کے اور انڈیویجول مل جائے تو بہترین وکلپ ہوگا آپ کے لئے بٹ اگر نہ مل پائے تو فیملی فلوٹر ایک اچھا فال بیک option ہوگا تاکہ آپ کے پیرنس کو کور مل سکیں برکل جیسے اگلے ایک سال کے لئے ویٹ نہ کیجے اور سٹار کیجے جتنا ماں ہمارے کرتی ہے یہ بہت ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ہم کہ سکتے ہیں جو ان کے لئے گفت ہے وہ دے سکتے ہیں definitely thank you so much ہمارے ساتھ جنے کے لئے فیروز عزیز آج کے شو میں اور آپ سب ہمارے طرف سے مدھر دے کی بہت شب کام نائے فیلال آج کے لئے بس اتنا ہی ایک چھوٹے سا بریک کے لئے رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے